لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چینلز کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن کو پریس کریں کچھ کہنا چاہتا ہے یوہرانر میں بے گناہ ہوں اور اپنی بے گناہ ہی ثابت بھی کر سکتا ہوں اگر عدالت میری طرف سے ایک گواہ طلب کر سکے کون ہے وہ گواہ سیٹ گجانن تمہاری مراد پرمکھ بیاپاری سیٹ گجانن سے ہے یس یوہرانر ملزم کو اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے کے لیے عدالت موقع دیتی ہے سیٹ گجانن کو عدالت میں طلب کیا جائے کیا بات ہے بس آج اب کچھ پریشہ نظر آ رہے ہیں وہ گوپال سالہ حرامی مرتے مرتے جناردن کا بھوت میرے پیچھے لگا گیا ہے کوٹ جانا پڑے گا معلوم نہیں وہاں جج کیا اُلٹے سیرے سوال پوچھتا ہے وہ جناردن اپنی صفائی میں کہے گا کہ تم بھی وہاں موجود تھی تو تم کی بھی کوٹ آنا پڑے گا چونٹ پری باس تمہارے خلاب اسے کچھ سچ نہیں بلوا سکتا ہاں وہ میں جانتا ہوں ڈالنگ مگر تم پولیس کو نہیں جانتی نا پولیس اگر دیت پر آ جائے تو وہ مردے کی بھی زبان کھلوا لیتی ہے چاہی بات میں تمہارے خلاب کبھی مو نہیں کھولوں گی دیکھو ڈالنگ تمہارے جان میرے لئے بہت قیمتی ہے مگر میری جان میرے لئے تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے چیت گا جانن چیت گا جانن چیت گا جانن بھگوان کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا میں بھاگوان کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا اس دل اس جنم میں نہ سئے اگلا جنم لوں گا پست سے بدلانے کر رہوں گا آپ کا نام سیڑ گجانن گلگوٹیار نو یہ تو نیا نام ہے پرانا نام بتاؤ نام کوئی جوتا کپڑا یا مکان تو ہوتا نہیں ہے جو پرانا ہو جائے گا اور پھر بھاگوان نے آج تک اپنا پرانا نام نہیں بدلا تو میں کوئی انہوں تو نام بدلنے والا جج صاحب میرا نام پہلے ہی سی گجانن ہے جھوٹ تو گجانن نہیں گجو سیٹ ہے تو چاہے زمانے بھر کو دھوکہ دے لے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا میں جان ایمنڈیس ہوں تجھے قتل کرنے کے لیے ہی میں نے دوسرا جرم لیا ہے آج میں تجھے یہی اسی وقت ختم کر دوں گا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تو گجو سیٹ ہے تو گجو سیٹ ہے زلیل کمین ہے ملزم کا برطاو ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کی زمانت رد کی جاتی ہے اس کو حراست میں لے لیا جائے ملزم کی جاتی ہے 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 ہی تو باتلی خلاص کر گیا اور دوڑے رگو کے ساتھ پانچ باتلی پی گیا نکال پیسے ارے وہ جمنا بائی تیرا مغل پھرگر آئے گیا تیش کرنے کو تو پھرگر آئے گیا تیش کرنے کو تو پھرگر آئے گیا اکا پانش پانش تتھو اور وہ سالہ رگو اس کی دنوڑن کا پاٹی آپ ان کو دیا اور تم سالی پانچ باتلی کا پیسے آپ ان سے مانگتی ہے ارے وہ تو چوڑیاں دے رہا تھا کن تم سالہ نانی کا ڈراما کر کے اس کو بھی پٹا کے لے گیا سیدھی طرح مال نکال بھو شیانی من ہے کیا سیدھی طرح دارو دیتی ہے یا پھر چتیس کا آنکھنا بتاؤ تیرے کو اچھا اوہ موٹو جانی کو پہلی دھار کی تو پلا دے بھو شیانی کھانی 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 کھ موسیقی 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 موالی صالح صاحب برباد کر دیا نوسان کر دیا کون بھرے گا تیرا باپ جب جب دیکھو دادا گری کرتا ضرورتا ہے میرے کو تباہ کر دیا میرے کو خلاص کر دیا اس میں خلاص کر دیا ارے کیوں روتی ہے بھائی ٹکتا ہے نہیں صاحب توڑ بھر دیا اس سے کم سے کم پانسو کا نوسان رو مات تیرے پانسو میں دیتا ہوں فکر مات بھائی یہ لے پانسو اب کچھ ہے نا جا پانسو روپے کئی کو دیا اس کو ارے تم چاہو تو پانسو کیا ہے میں پچاس ہزار دیتا ہوں پچاس ہزار کائی کو مزاک کرتا ہے گروہ ارے مزاک نہیں بھائی اچھو ہے ادھر آؤ بولتا ہوں یہ دیکھ ارے یہ تو کمال ہو گیا اس کا تھوپڑا تو آپ ان کے تھوپڑے سے بلکل ملتا ہے باپ ہاں اسی کے لئے تمہاری ضرورت ہے کھل تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے یاس یور آنر کل عدالت میں مجھ سے جو بتمیزی ہوئی اس کے لئے میں ایک شماس آتا پر جو کچھ ہوا میں اس کے لئے مجبور تھا یور آنر پچیس برس پہلے میں اسی گجانم سیٹ کے ہاتھوں مارا گیا تھا تب یہ گجو سیٹ کہلاتا تھا اور غیر کانونی شراب کا ڈھنڈا کرتا تھا اس آدمی نے اپنے اسی عتیز سے بچنے کے لئے گوپالداز کی بھی ہتیا کی جس کے ختل کا کیس مجھ پر چل رہا ہے اس لئے جب یہ اچانک میرے سامنے آیا تو میں اپنے ہوش گواہ بیٹھا میں عدالت سے پھر ایک بار معافی چاہتا ہوں یور آنر اس وقت آپ جان ایمن ڈیس بول رہے ہیں یا جنار دنگوپتہ جان ایمن ڈیس یور آنر کیونکہ میں وہ ہی ہوں جب میں ہاں زندہ کھڑا ہوں تو میرا دوسرا جرم کیسے ہو سکتا یور آنر میں ہی جان ایمن ڈیس ہوں کیوں رہے کتنا مال کھیا اس ناٹر کے لئے اتنا جب مجھے پتا چلا کیس میرا نام لیا جا رہا ہے تو مجھے عدالت میں حضر ہونا پڑا میں اپنا بیان دینا چاہتا ہوں یور آنر رکویسٹ گرینٹی اوہ تنکیو تنکیو یور آنر آہ 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 Deswegen رکویس but the truth so God help me یہ کوئی بہروپیہ ہے اس کی بہتوں کا یقین مت کیجئے انسپیکٹر جان ایمنیس کا خون 25 سال پہلے ہو چکا ہے اب تمہارے عمر کیا ہے بیٹے جناردن شاید بات بھی جی مت کرو آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ جان ایمنیس ہیں یہ لڑکا یہاں تک تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ گجو سے نامی ایک گنڈے نے مجھے 25 سال پہلے قتل کرنے کے کوشش کی اور دیراصل مجھے مردہ سمجھ کر پانی میں پھینک دیا تھا لیکن کچھ مچھے اور ان نے مجھے بچا لیا یہ رہا میرا پاسپورٹ یہ پاسپورٹ بھی اس کی طرح نکلی ہو سکتا ہے میں کوڑ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نکلی جان ایمنیس کے فنگر پرنٹس اصلی جان ایمنیس کے فنگر پرنٹس سے ملا کے دیکھے جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ریکویسٹ گرنٹیڈ ان کے فنگر پرنٹس جان ایمنیس کے فنگر پرنٹس سے ملا کے دیکھے جائیں فنگر پرنٹس ایکسپورٹ کی ریپورٹ کے مطابق پولیس ریکارڈ میں رکھے ہوئے جان ایمنیس کے فنگر پرنٹس ان کے فنگر پرنٹس سے بلکل ملتے ہیں اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہی اصلی جان ایمنیس ہے گوپال داس کے قتل کا فیصلہ جس کے ملزم جناردن ہیں بیس جون کو سنایا جائے گا موسیقی